اسلام علیکم ویورز ایک ایسے نئے بزنس آئیڈیا کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں میجک کون دیکھیں کتنے اچھی اور کتنے زبدیس قسم کے میجک کون بناتے ہیں یہ لوگ مون مارکیٹ اقبال ٹون لاہور میں اور یہ ان کے بہت زیادہ سپلائی ہوتے ہیں اور یہ ان سے اپنے گھر کا بجٹ بھی مینج کر رہے ہیں اور کافی زیادہ اس سے انکم بھی کم آ رہے ہیں تو آپ اس طرح کا کوئی بزنس آئیڈیا سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اس سے لاکھوں نہیں کرونا روپیا کما سکتے ہیں اسلام علیکم ویورز آج ہم بڑی یمی اور مزہدار چیز کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں یہ ایک منی بجٹ بزنس پروجیکٹ آپ کہہ لیں یہ انہوں نے ایک سیٹ اپ بنایا ہوئے جس میں انہوں نے بہت ہی خوبصورت اس کو ڈیکوریٹ کیا ہے دیکھیں ویورز کہ آج ہی ہمیں کیا کھلا رہے ہیں کوئی یمی سی چیز جو ہے میجک کارن یہ آج ہمیں بنا کے کھلائیں گے تو ان سے پوچھتے ہیں کہ کیسے بنانے سٹارٹ کرتے ہیں اور کیا اس میں چیزیں ایڈ کرتے ہیں مسالے جو چیزیں یہ ایڈ کرتے ہیں اور کیا اس کا کتنے پیسے اور یہ مون مارکیٹ لاہور جو ہے ایک بالٹون کی کریم بلاک کریم بلاک میں ہم موجود ہیں اور یہاں پہ جو ہے یہ چھوٹے سے پیارے سیکیور سے سٹال پہ موجود ہیں جنہوں نے بڑے مزے کی یمی سے میجک کارن لگائے تو میں نے بھی سوچا کہ میں بھی یہاں سے کھا کے جاؤں ان سے پوچھتے ہیں کہ کتنے عرصے پہلے انہوں نے بنایا اور کیا انسا ان کا جو ہے اسلام علیکم بھائی بھائی آپ بتائیں گے ویورٹس کو کہ یہ آپ کس سے کپی ہیں کیا نام ہے آپ کا کریم بلاک مارکٹ میں ہوں میرا نام حسین ہے اور یہ کونس ہے اسے میجک کون کا نام دیا گیا ہے اور اس میں فلیورز ہوتے ہیں یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر سب فلیورز کے نام لکھے ہوئے ہیں یہ ایڈ کرویا جون سا مزی فلیور ایڈ کرویا جون سا مزی ٹیس پہ سکتے ہیں ان کے پاس تکہ ہے لیمن ہے ٹومیٹو گارلک بلیک پیپر بٹر ہارڈ سپائس چٹ پٹا اللہ پینو بار بی کیو کڑی چار چکن چیز ایملی اور سرکا یہ سارے جو ہیں ان کے پاس جہر سارے فلیور ہے یہ دیکھیں ان کے پاس سوسیجز ہیں اس پہ کون ہے اور یہ ان کے جو ہے وہ سارے مسالے ہیں اور یہ کپس پکڑا تو یہ کتے کا کپ دیتے ہیں بھائی آپ یہ ون ہنڈڈ گا ہے ون پیپٹی کا ہے اور ٹو ہنڈڈ گا ہے تو آج جو ہے نا ویورز ہمیں بھی ہم بھی دیکھتے ہیں کہ یہ ہنڈڈڈ والا کپ بنا دے پراج آپ سپائسی کھانا بسند کریں گے یا نارمل نارمل یہ دیکھتے ہیں یہ کیسے بناتے ہیں یہ اس میں ویورز سے مسالے ہیں یہ کونسا مسالہ ہے یہ ٹکا مسالہ ہے اور یہ گارڈک ہے یہ ہنڈڈ میں کونسا پنا رہے ہیں آپ فلیورز ہنڈڈ میں 3 فلیورز ہوتے ہیں بس سائز کا فرک کپ کی سائز کا فرکیا ہے کوالٹی میں کوئی فرکیا ہے ٹھیک ہے گوہ کی گرما گرم اور سڈیوں میں آپ آئے اور بھائی کے پاس یہ کھا کے جو ہن جائے کریں کہ کتنے مزے کے بانتے ہیں واو یہ مجھے تو بہت بھوک لگی ہوئی ہے اس ٹائم تو یہ مجھے تو بہت اچھے لگیں گے اور چیک بھی کرتے ہیں کہ کیسے انہوں نے بتایا ہے تو یہ میں نے ان سے لے لی ہے تو یہ سٹنگ بھی آپ کی ہے تو آج ان کی سٹنگ بھی دیکھ لیتے ہیں کیا وہاں بہت کیاamoں ہم نے کھانے ہیں تو یہ ایک زوداز سٹنگ holding میں نے بنا ہی ہے یہاں پر یہ آپ بہت سٹیں ہیں اور آراعلی اسہ کو什么 بہت چوان اور اس کا تو ٹیسٹ ہیتنا یمی سا ہے ہلکا سا سپائسیز ہے اور اس میں دیکھیں ابھی تک گرم ہے بلکل ہوت ہے بہت ہی اچھے بہت ہی یمی اور بہت ہی لازیز ہلکی سی سپائسیز ہیں گارلک کا ٹیسٹ آرہا ہے اس میں اور سپائسیز کا ٹیسٹ آرہا ہے اور یہ کارس بھی بہت ہی ڈیفرنٹ ٹائپ کی ہیں پتہ نہیں کہاں سے لے کے آئے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کارس بھی پتہ نہیں کہاں سے لے کے آئے ہیں بہت ہی ٹیسٹی ہیں میں نے تو مجھے تو بہت پسند آئے ہیں بہت اچھے لگے ہیں تو آئی ہو ویورز آپ نے بھی انجائے کی ہوگا میری ویڈیو کو تو اس منی پروجیکٹ کو دیکھ لیں اس پر وہ بھائی کی طرح ہے بھائی ایک منہ بات سنے اس میں سپائسیز اور گارلک اب بہت اچھا فلیور آرہا ہے زبردستی اچھا مجھے ایک بات بتائیں گے کہ آپ نے کتنے میں پروجیکٹ سٹارٹ کیا اور کب یہ سٹارٹ کیا یہ تقریباً ڈیر سال پہلے سٹارٹ کیا میں نے اور تقریباً میرا ایک لاکھ روپے گھرچ ہوا تھا اس پہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے کام ایوان ہے گھر کا آپ کا سسٹم چل جاتا ہے یہ کون کون سی ہے یہ کون کون سی ہے یہ کون پیکنگ میں ہوتی ہے امریکن کون ہوتی ہے یہ ہم پیکنگ میں یوز کرتے ہیں کھلی استعمال نہیں کرتے ہیں یہ کوئی سپیشل کون لگ رہی ہے مجھے لوکل کون نہیں لگ رہی تھی میں نے اسی لئے آپ سے پوچھا کہ یہ کون سے ٹھیک ہے تو یہ آپ اس کو اکتب اور اپنی جو لکیشن بتائیں تاکہ وہ بھی آئیں اور آپ کی سویٹ کون کو اس بنجائے یہ کریم بلک مارکر میں کچھو جوس کارنر کے پاس ہے اب جب مرضی آگے مجھے مل سکتے ہیں یہ میرا فون نمبر بھی اپر لکھا ہوا ہے آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور جیسا مرضی ٹیسٹ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت اچھا لگا آج یہ کھا کے بھی اور جو ہے نام ویڈیو پنا کے بھی اور جو ہے نام اس منی پروجیکٹ کو آپ دیکھ لیں یہ منی بزنس پروجیکٹ جو ہے اس کو آپ بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ بہت ہی کم پیسوں میں جو ہے آپ کے لئے اچھا سیٹ اپ بن جاتا ہے آپ کی آمدن کا سورس بن جاتا ہے تو انشاءاللہ میری ویڈیو جو ہے اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا اور شیئر بھی کرنا نہ بھولے گا تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ میں حاصل ہوں گی تب تک کے لئے گوڈ بائی ٹیک ہے اللہ حافظ ٹیک ہے